کہتے جی کہ لاہور میں شیعہ کے نامور عالم نے اپنی امام بارگاہ میں ختم نبوت اور وحدت امت کے نام پہ کانفرنس کی جس میں مسالک کے علماء نے شرکت کی زاہد الراشدی صاحب بھی شریک ہوئے موانا زاہد الراشدی کی امامت پہ نماز بھی ادا کی میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ جو ہے یہ مشترک مسئلہ یعنی اسم بریلوی دیبندی شیعہ الگ الگ نہیں ہیں سب ختم نبوت کے قائل ہیں اس لیے جب امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اس کی قیادت کر رہے تھے تو آپ کے ساتھ بڑے بڑے بریلویوں کے علماء عبالحسنات جیسے اور شیعہ میں سے شمسی بھی تھا اور ایک این غین قراروی ہوتا تھا وہ بھی تھا اور بھی کئی لوگ تھے جو ملے ہوئے تھے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر ایک حق مسئلے کے لیے اپنے پرائے سب ملنا چاہتے ہیں تو ملانے کی کوشش کرنی چاہیے نہ کہ توڑنے کی کوشش کریں اگر اس نے ختم نبوت کے لیے اور وحدت امت کے لیے کوشش کی ہے تو ٹھیک ہے اچھی بات اس سے کونس کم ملنے کا دریعہ تو بنے گا اب دیکھیں نا وہ شیعہ کا بڑا آپ کہتے ہیں میں تو خیر نہیں جانتا وہ کون ہے نام میں نے سنا ہے تو جواد نقوی کا بھی اور ساجد نقوی کا بھی نام تو میں نے سنے ہیں یہ ان کے بڑے ہیں لیکن نہ کبھی ملاقات ہوئی ہے نہ میں جانتا ہوں ان کا علمی حضور دربہ کیا ہے بہرحال دیکھیں اب اس نے نماز زاہد الراجلی کے پاس پیچھے پڑی ہے تو زاہد الراجلی تو آپ کے عالم ہیں تو ان کو اس نے امام مانا امام بنایا ان کے پیچھے نواز پڑی یہ تو الٹا تمہارا فائدہ ہے تمہارا رقصان کیا ہو گیا ہے اس زمانے میں بھی یہ سب کٹے ہوتے تھے خود ریہ نے شمسی کہتا ہے کہ میں نے ختم نبوت کے مسئلے پر جیل میں تھا اور پتہ نہیں چھ مہینے بعد یا کتنے کے بعد میری رہائی ہوئی تو میں رہا ہو کے وہ لاہور کے رہنے والے تھے میں آیا میں دل میں بڑا پریشان تھا کہ اتنا عرصہ جیل میں کٹ گیا اور کوئی جہداد نہیں کوئی ذریعہ نہیں میرے بیوی بچوں کا کیا حال ہوگا اور اب میرے پاس بھی کچھ نہیں کہ میں کمز کم راشن ویحسن کچھ تو لے کے جاؤں نا وہ کہتے ہیں کہ جب میں گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کھوتا ریلی سے بوریاں اتار رہے ہیں آٹے کی بھی اور گھی کی بھی اور ڈبے بھی اور میرے جاتے جاتے وہ اتر گئی تو جلدی جلدی چادر انہیں اوپر سے لفٹی ہوئی تھی اور جلدی جلدی چل میں میں پیچھے دوڑا ان کے بھی یہ کون اللہ کا بندہ ہے جو میرے گھر میں آٹا پہنچا رہا ہے میں آگے گیا تو حضرت ناہوری سے میں تو قدموں میں گری گیا میں نے کہا حضرت آپ نے کیا تکلیف میں فلما ہے بھائی آپ میرے آقا کی ختم نبوت کے لیے جیل گئے ہیں تو اتنا تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ آپ کے گھر ورن کو خیال کریں اگر آپ نے کلبانی دی ہے تو اتنا حق تو ہمارا بھی بنتا ہے تو یہ باتیں قابل اعتراض نہیں ہوتی ہیں آج کل ہماری عادت ہے کہ بس اعتراض کرتا ہے اوہ فلان مولین یہ کہہ دی اور فلانے یہ کہہ دی اور فلانے یہ کہہ دی اور فلانے یہ کیا اعتراض کی بات پیار محبت سے باتیں کی جاتی ہیں اور بڑا لطیفہ ہوا ایک دفعہ کہ جیل میں تھے یہ سب حضرات بلحسنات وغیرہ بھی حضرت شاہ جیر رحمت اللہ کے ساتھ بڑے بڑے علماء اور خدا کی شان ہے کہ بارہ ربی اول کی راج جیل میں آگئی اب وہ جو بدلوی علماء تھے نا انہیں آگے کہا شاہ جی سے کہ شاہ جی بات یہ ہے کہ آپ دے بندی ہیں آپ میلاد کے قائل نہیں ہیں لیکن ہم تو رات میلاد بنائیں گے ہم نے تو سپرنین جیل سے اجازت لی ہے وہ بارکیں کھول دیں گے باہر میدان میں ہم جلسہ کریں گے میں نے کہا اوہ ٹھیک ہے میں نے آپ کو منہ تو نہیں کیا ٹھیک ہے میں قائل نابی ہوں لیکن میں نے آپ کو منہ تو نہیں کیا اگر میرے نانے کی تعریف ہوگی تو مجھے خوشی ہوگی تکلیف تو نہیں ہوگی حضور میرے نانے ہیں تمہارے تو کچھ نہیں لگتا ہے وہ ہنس پڑے بارہ اب ان سب نے فیصلہ یہ کیا کہ ایسا کریں کہ اگر ہم نے آخری تقریر رکھینا عطا اللہ شاہ بخاری کی تو وہ سب کو دھوڑا لے گا ہماری پہلی تقریریں اور دلائل اور ہمارے جو چیزیں ہیں ساری کو پانی پھیر دے گا اس لئے شاہ جی سے تقریر پہلے کروالو بعد میں ہم کریں گے انہیں آگے شاہ جی سے کہا پہلے ناتیں ہوتی نہیں کلاوت ہوتی نہیں انہیں کہا شاہ جی فیصلہ جماعت کے یہ ہے کہ آپ پہلے تقریر فرما لیں شاہ جی سمجھ گئے خطیب تھے پرانے اور پرانے بڑے بڑے لوگوں سے ان کا ملنا اٹھو تو شاہ جی رحمت نے کہا کہ ٹھیک ہے حضرت آپ کا جو بھی حکم ہوگا میں تو تعمیر کروں گا حضرت نے جو تقریر شروع کی بارہ بجے رات سے تو آزان خود دی سٹیج پہ کھڑے ہوگا ساری رات ہی گزر گئی آزان دے کے کہا جی نباز پڑھو نے کہا جی پڑھا ہو نباز شاہ جی سید آپ آکے کھڑے تو اس طرح بھی ہوتا ہے کوئی جگڑا بھی نہ ہوا وہ ملاد بھی نہ ملا سکے شاہ جی نے اپنے سیدت کی تقریر بھی کر دی تو اگر حوصلہ رکھو نا تو بہت سارے کام ٹھیک ہو سکتے اگر حوصلہ نہ ہو تو پھر کام بگڑ تو سکتا ہے ٹھیک نہیں ہو سکتا بھئی ختمی نبوت سب کا ایمان ہے ایک آدمی نباز پڑھتا ہے سب کچھ کرتا ہے لیکن جوٹ بولتا ہے اللہ اس کو ہلایت دے اس کو سمجھاؤ کہ جوٹ اتنا بڑا گناہ ہے کہ زانی پہ لانت نہیں آئی لیکن جوٹے پہ اللہ نے قرآن میں لانت بھیجی ہے کہ لانت اللہ علی القادمی جوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لانت ہو کیوں جوٹ بولتے ہو جو نباز پڑھتے ہو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہفتے والے دن مچھلی کھانا حرام ہے آپ دیکھو یہ کوئی نیا مسئلہ ہے کہ ہفتے کے دن مچھلی کھانا حرام ہے چون ہو ہفتے والے دن مجھے پکا کے بھیج دیا کرو تم نہ کھایا کرو نا تمہارے لئے نعوذ اللہ حرام ہو گئی یہ کیا جہل والی باتیں ہیں وہ حرام ہے وہ حلال ہے حلال حرام اللہ کرتا ہے تم کرتے ہو وہ تو ہفتے والے دن یہودیوں پہ سختی آئی تھی کہ تم شکار نہ کرو یہ تھوڑا ہے کہ مچھلی حرام ہو گئی ایک لڑکی ہے وہ پاگل ہے ماں باپ تو نہیں رکھتے لیکن بہن اس کو اپنے پاس رکھے بھنکو رکھے کیوں نے آخر بیچاری کہاں جائے گی یا تو اس کو باقیدہ پاگل خانے میں کہیں داخل کراؤ یا دارالعمان میں داخل کراؤ ورنہ پاگل لڑکی ایسے بہر پھرے گی تو آج تو انسان نہیں آج کل تو درندے ہیں آج کل تو لوگ درندے بنو تو نہیں دیکھیں گے یہ پاگل ہیں بلکل اس کی بہن کی اچھی بات ہے کو بہن کو سبھالے لکھے شعور صرف جسمانی تعلق تو رکھتا ہے لیکن نان نفقہ خرچہ نہیں دیتا تو قیامت میں پکڑا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت پکڑا یہ کہا ہے کہ نان نفقہ بھی وہ کیا کرے کہاں سکھا ہے اِنَّا لِلہِ وَاِنَّا لِهِ رَاجِوًا